یہ خوبصورت لڑکی سے صرف محبت کی جاتی ہے ہمدردیت مجھا آپ سے کچھ بات کرنی ہے آپ میں کچھ خاص بات دراما شریعا سکون کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اینہ رضا اور حمدان کے کمرے کے بعد چائے کا ٹریل لے کر کھڑی ہوتی ہے تو حمدان اس کو کہتا ہے کہ دیکھو کوئی آیا ہوئے باہر تو رضا جب دروازے پر جاتا ہے تو اینہ کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے وہ اینہ سے اس کا نام پوچھتا ہے تو اچانک اسمان آ جاتا ہے وہاں اور وہ کہتا ہے اینہ نام ہے رضا یہ سن کر کمرے کے اندر چلا جاتا ہے اسمان اینہ کا منگیتر ہوتا ہے وہ اینہ پر غصہ کرتا ہے کہ وہ یہاں مہمان خانے میں ان کو چائے دینے کیلئے کیوں آئی تھی اس پر وہ اس پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور رضا آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اینہ وہاں سے روتی ہوئی چلی جاتی ہے اسمان ہر جگہ اینہ کو ٹارچر کرتا رہتا ہے لیکن رضا کی آنکھیں اسی پر ہی رہتی ہیں اینہ بھی یہ سب کچھ محسوس کر رہی ہوتی ہے جہاں جہاں وہ جاتی ہے رضا اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے رضا اینہ کی مدد کرتا ہے اور اس کو اسمان کے تھپڑ سے بھی بچاتا ہے تو اینہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے تو رضا اس کو کہتا ہے کہ دل پیش کروں یا جان تو رضا سے کہتی ہے کہ آپ نے دو بار میری مدد کی لیکن میں نے آپ سے ایک بار بھی ٹھینکس نہیں کیا تو رضا جواباً کہتا ہے کہ آپ مجھے بہت پسند آئی ہیں آپ بہت زیادہ خوبصورت ہیں اور خوبصورت لڑکیوں کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے حمدان رضا سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اس لڑکی میں کچھ خاص بات ہے اس لئے وہ مجھے بہت پسند آئی ہے رضا ایک عیاش امیر باپ کی بگڑی اولاد ٹائپ کا لڑکا ہوتا ہے جس کو خطروں اور لڑکیوں کے ایموشن سے کھیلنے کا بہت شوق ہوتا ہے حمدان اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ لڑکی اس ٹائپ کے نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو تو وہ حمدان سے کہتا ہے کہ خوبصورت لڑکی ہے اور خوبصورت لڑکیوں سے بس دوستی کی جاتی ہے ہمدردی نہیں میری ویڈیو دیکھنے سے طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں مگر اس سے پہلے سبسکرائب کرتے جائیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ میں آئندہ آپ کی صحت کا خیال رکھ سکوں تاکہ میں آئندہ آپ کی صحت کا خیال رکھ سکتا ہے